ہم شنٹھی چوبیس اگست عیسیٰ کے انہاسی ورشوات روم کی سببتہ میں ایک بہت سندر شہر تھا جس کا نام تھا پمپی وہاں کی سببتہ اور وہاں کی سنسکرتی ایک ایسی بات وہاں ہو گئی کہ جس کے کارن وہ دب گئی سماکت ہو گئی اور بات میں جب اچانک کھوجی گئی تو رہ سے مہیں تتو سامنے آئے تو یہ جو شہر تھا پمپی ہے ایک سب سے سندر شہر تھا کبھی سببتہ میں اور اس شہر کے پاس ایک پروت تھا جس کا نام تھا ویسویس پھر لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا یہ پروت ہے کیا بہت بڑا شہر بہت بڑا اکھاڑا اور روم ایک طرف اس سے جڑا ہوا یہ شہر سمیٹی نائن ایڈی اور ایک دن دوپیر کو ایک بچے اچانک اس پروت سے اگنی کے گولے نکلنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے پورے آکاش میں وہ راک آگ فیل جاتی ہے بھوکم پاتے ہیں سنامی آتا ہے بار آتی ہے سب ایک ساتھ ہونے لگتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے اور تیس گھنٹے تک یہ چلتا ہے اور اس تیس گھنٹوں میں یہ پورا شہر کے شہر دپ جاتا ہے پر ادبود بات یہ تھی کہ یہ ساری جو ولکینک ایش راک تھی جوالہ مکھی کی اس ساری راک نے لگ بگ آٹھ سے بیس فٹ اس شہر کو ڈھک دیا اور جو لوگ تھے جس جس مدرہ میں تھے اسی مدرہ میں رہ گئے کوئی حل چلا رہا تھا تو ویسا ہی رہ گیا کوئی کسی کے گلے مل رہا تھا وہ ویسا ہی رہ گیا کوئی سو رہا تھا ایسے ہاتھ کر کے تو بس ویسا ہی رہ گیا اور وہ پورا شہر دب گیا مر گئے پر وہ اسی پوسٹر میں رہ گیا ایسے کیسے سٹیچو مورتی اور جب سترہ سو میں اچانک کھوڑا گیا اس راک کو تو وہ پورا شہر کے شہر دکھا اور اس کے وہ ویسے ویسے لوگ دکھے کوئی لوگ کسی کے گلے ملتے ہوئے ہڈیا گلے مل رہی ہے نرکنکال کوئی سویا پڑا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے وہ سمپیتہ ویسی کی ویسی دکھائی دی اس کے لیے یہ جو پومپے ہے اس کا بڑا مہتو ہے اسے کہا جاتا ہے the fall of پومپے آج کی ساکار مڈلی میں بھابا نے اس پومپے شہر کو یاد کیا ہے یہ ہے مایا کا پومپ دنیا میں دکھاتے ہیں ڈرامائک ایک ناٹک fall of پومپے تو یہ جو fall of پومپے بڑا پرسیت ہے اور آج بھی یہ پومپے وہاں ہیں آج وہ ٹوریس پلیس ہے ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھنے جاتے ہیں اور اسی اٹلی میں آج بھی ایسے سپر بول کے نوز ہے کہ جن کی سمبھاونا ہے کہ پھر سے ویسا ہی بناش ہوگا جیسے تب ہوا تھا ہزاروں سال پہلے 79 ایڈی میں 89 میں پھر سے ہو سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں بچا تھا اس میں جتنے لوگ تھے سب مارے گئے وہ سب باد میں پتہ کیا ایسا ہوا ہوگا ویسا اس پر کہانیاں بھی ہیں لوگوں نے اپنی اپنی کہانیاں گڑی سب بھاگ رہے تھے ایک سنت نہیں بھاگا اس نے کہا کہاں بھاگو سب من نہیں والا ہے وغیرے وغیرے کہانیاں تو بنتی ہیں نا باد میں بڑی گھٹنا ہوتی ہیں تو بڑی کہانیاں بھی بنتی ہیں پھر وہ ایک ہی بچہ تھا پھر اس نے کہا نہیں سنائی وغیرے وغیرے پر کیسے بھاگیں گے اس کا temperature کتنا جہدہ تھا آگ تھی آگ اُبلتا ہوگا جوالہ میکما اور لاوہ اندر رہتا ہے تو میکما کہاں جاتا ہے باہر نکلتا ہے تو لاوہ کہاں جاتا ہے آج ہم چرچہ کریں گے فال آف پومپے کی ساکر مرلی آج کی لوگوں کے پاس محل ماری آئے سمجھتے یہی سورگ پر یہ سب ختم ہو جائے گا یہ سب مایا کا پومپ نشٹ ہو جائے گا بابا نے دو شبدوں کو جوڑا پومپ پومپرتات انگلیش شبد پومپ بھب کا پومپرتات ڈسپلے ڈکھاوا پومپرتات آسٹینٹیشیس پومپرتات اوپر اوپر سے دکھاوا کرنا اوچھی دکان پھیکا پکوان دکھاوا کرنا ایکزیبیشن کرنا اس کو کہتے ہیں پومپ بھب کا ڈسپلے ایکزیبیشن یہ سنسار مایا کا پومپ ہے راون کا پومپ ایک جگہ کا ایک جگہ کا مایا کا پومپ ایک جگہ کا راون کا پومپ یہ کچھ بھی نہیں رہے گا سب نشٹ ہو جائے گا جو بھی تمہاری محل ماریا ہے ایروپلین ہے سائنس کا بوم سائنس گھمنڈی بوم بناتے ہیں بوم پھیکتے کہتے ہیں شنکر بناش کرے گا شنکر کہاں سے بناش کرے گا تم نے ہی بوم بنائے ہیں تو فال تو ہوگا یہ کہانی ہے اتھان اور پتن کی یہ کہانی ہے انتی اور ابنتی کی یہ کہانی ہے ہار اور جیت کی یہ کھیل ہے کھیل ہے ہار جیت کا یہ کھیل ہے سکھ اور دکھ کا یہ کھیل ہے گیان اور اگیان کا یہ کھیل ہے چڑھائی اور اترائی کا کچھ دن پہلے تا منٹوں میں اترائی ہوتی ہے کچھ دن پہلے تھا یہ ڈراما فیرتا رہتا ہے یہ ڈراما کی ٹک ٹک ہوتی رہتی ہے منٹ منٹ میں ڈراما گھومتا ہے یہ اترائی ہے منٹو کی اب یہ بھی تھی مو رب لیا تھی نا یہ کھیل ہے باجولی کا یہ کھیل ہے سمرتی اور وسمریتی کا یہ کھیل ہے دن اور رات کا یہ کھیل ہے اڑتی کلا گردی کلا کا یہ کھیل ہے سکھ اور دکھ کا یہ کھیل ہے سچھ اور جھوٹ کا یہ کھیل ہے سار اور اسار کا یہ کھیل ہے نتے اور انتے کا یہ کھیل ہے برمہ کے دن اور برمہ کی رات کا یہ کھیل ہے رام راج اور راون راج کا یہ کھیل ہے یہ کھیل ہے رات کا اور دن کا یہ کھیل ہے اندکار اور پرکاش کا یہ کھیل ہے گیان اور بھکتی کا یہ کھیل ہے گیان کی پرالبد کا اور بھکتی کا یہ کھیل ہے یہ کھیل ہے رام کا اور راون کا آج کہا ہے ایک طرف رام ایک طرف راون چٹا بھیٹی تگ اف وار یہ کھیل ہے دیوتاو کا اور اسورو کا یہ دیو ہے یہ کھیل ہے یہ کھیل ہے یہ کھیل ہے سوارگو اور نرک کا یہ کھیل ہے تمہ ستو پردان اور تمہ پردانتا کا یہ کھیل ہے کل کہا تھا نا اگر کوئی اگر کوئی کپڑے ساف کرنے والا ہے چاہے مسلم ہو چاہے ہندو ہو چاہے پارسی ہو یا کوئی بھی ہو اس کو کہو کہ آتما تو پتید میلی تمو پردان وستر ہے باپ آئے ہے ہم تم کو سناتے ہیں اس کو سچو اور ستو پردان کیسے بنائے میں تم کو گیتہ کا گیان سناتا ہوں تم مانو یا نہ مانو تم جانو یا نہ ناجانو تم سمجھو یا نہ سمجھو تمہاری مرضی فال آف پومپے ارثات بابا نے اس کو جوڑا یہ شہر تھا جو نشٹ ہو گیا یہ شہر تھا جو کال کے گراس میں سما گیا کال کے گال میں کھو گیا کال کلویت ہو گیا ایسا یہ شہر اس کو بابا جوڑ رہے ہیں مایا کے پومپ کے ساتھ جیسے فال آف پومپے ہے ویسے فال آف مایا ہے ویسے پومپ آف مایا بھی فال ہوگا گرے گا کیا کیا گرے گا سات چیزیں گرے گی ابھی جس کو بہت مہان سمجھا جاتا ہے بہت سرشٹ سمجھا جاتا ہے ایسا سمجھا جاتا ہے یہ ہے اس لئے سب کچھ ہے پر وہ سب گرے گا کچھ بھی نہیں بچے گا اور سب کو گرنا ہی ہے سب سے پہلے تو گرے گی بجیان ستہ بجیان ستہ میں کیا گیا ہے ڈیجیٹل ستہ بجیان ستہ میں کون سی ستہ ہے ڈیجیٹل ستہ ہے سب سے بڑی ستہ ہے اگر یہ ڈیجیٹل ستہ بند ہو گئی تو جولائی 1979 نیو یورک سٹی میں بلیک آؤٹ ہو گیا تھا دو دن کے لئے لاکھوں کرڑوں کا نقصان ہو گیا تھا کیول دو دن کے لئے نیو یورک سٹی میں اندھیہ رچا گیا تھا کتنی لوٹ مار ہوئی کتنی چوری ہوئی کتنے ڈاکے ہوئے کتنے لوگ بعد میں پکڑے گئے اور کتنے کرڑوں ڈالورز کا نقصان ہو گیا کیول بجلی دو دن چلی گئی تھی سب سے پہلی ستہ جو ہلے گی وہ ہے ویجیان ویجیان میں گھمنڈ بڑا ہے ویجیان کی ستہ ارثات آواز کی ستہ ہے ویجیان کی ستہ ارثات دیجیٹل ستہ ہے ویجیان کی ستہ موڈرنائزیشن کی ستہ ہے اربنائزیشن کی ستہ ہے یہ ساری ستہ گرے گی جس پر ابھی اتنا گھمنڈ ہے ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں ہم ویسا کرتے ہیں جب نیٹورک ہی نہیں رہا تو کیا کرو گے موبیل کا ڈبا رہ جائے گا یہ اس سے بات نہیں کر پائیں گے کسی سے نیٹورک ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے انٹرنیٹ ہی بند ہو جائے بیچے نہیں ہو جائے گی بینا انٹرنیٹ کو دو یہ سب سے پہلی ستہ ہے جو گرے گی اس لیے کل کا وردان کیا تھا آشش بیر سادن اور سادنہ جو یوگی ہے اور جو پر یوگی ہے ان کے پاس سادن ستہ آئے گے اور ہماری سادنہ سادنوں پر نرور نہ ہو ہماری سادنہ نرادھار ہو نسنگ ہو ہماری سادنہ کا کوئی سمبل نہیں اس طرح کی وناشی چیزیں تو یہ ہماری سادنہ کا آدھار نہیں ہے کیونکہ یہ بھی گرنے والا ہے جیسے وہ پومپے شہر گر گیا ویجیان کا شہر بھی گر جائے گا یہ پومپ رہے گا نہیں اس کے لئے کل کی ساکار مرلی بھٹی میں پڑے تو کیا کیا ہو گیا پاتھ سے باتیں بتاؤ باہر گئے ہی نہیں تو کسی کی شکل نہیں دیکھی کسی سے بات نہیں کی اور بھول گئے اور وش سے بھاگے وش سے بھاگے بچنے کے لئے تو کس سے لگاؤ جائے گا کس میں لگاؤ جائے گا کس سے بات ہی نہیں کمرے میں بند کر دو سکدے ہوئے ہیں کمرے میں بند اپنے آپ کو کسی کی شکل ہی نہیں دیکھیں گے تو مہو کہاں سے جائے گا اندر بھی بیٹھ جانا ہے بس گفا کے اندر بڑی سورکشہ ہیں اکمپ ہے بہار بھوکمپ ہے یہ جو ستہ ہے ویجیان کی ہلنے والی ہے ہلے کی زبردست ویجیان تب کیا کریں گے اس لئے ویجیان ہے ہمارے پاس سیوا کا سادن ہے بہت اچھا پر ہماری سادنہ نرادھار ہو لال لائٹ ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک مائک ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک سونے کے لئے بستر ہے تو ٹھیک نہیں ہے زمین ٹھیک بچھو نہ دھرتی کا کر لے ارے آسمان اوڑ لے ارے تُو نے یہاں کس نے یہاں پورا کھیل ہے کھیلا چل اکیلا چل اکیلا وہ ساتھ ہی تیرا میلا چھوٹا جائے رہے تجھے تو چلنا اکیلا ہی ہے if the answer not to die call walk alone یدی وہ پیچھے رہ جائے اور تم انہیں پکارو اور وہ کچھ نہ کہے تو کیا کرو اکیلا چلو رہے رکنا ہی نہیں ہے کس کے لئے وہ کہتا ہے رکو میں آتا ہوں تم آؤ میں چلا کس کے لئے رکیں گے تو دونوں کی ٹرین مس ہو جائے گی تو ویجیان گھمنڈی بابا نے کہا آج کی مرلی میں یہ بھی گرے گا جیسے وہ شہر گی رہا تھا پومپے کا ویجیان کی ستہ بھی گرے گی دوسرا دھرم ستہ دھرم ستہ بھی گرے گی کیا کیا ہے دھرم ستہ میں ڈھیر ساری باتیں گروڈم ویجیان کی ستہ میں کیا ہے دھرم ستہ میں بھکتی دھرم ستہ میں تیرتستان دھرم ستہ میں ستہ میں پوجہ آرتی اپاسنا ورت جب تپ کرمکنڈا آج کیا ہے گرو پرنی سب گرنا ہے بھکتی کس سے چلو ہوتی ہے مانگا مانگتے ہیں اللہ سے اس خدا سے دعا عبادت کرتے ہیں اس کی کچھ ملنے کے لئے کچھ پانے کے لئے تو یہ جو مانگنے کا بزنس سے ایک دن گرے گا بھکتی مارک دیرے دیرے پورا ہو جائے گا تو دھرم ستہ کا فال ہوگا جتنے گروہ ہے آج جتنی دھرمک سنستائے ہے جو کہتے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے کچھ نہیں کر پائیں گے آج کی مرلی میں اس سنسار میں شانتی کا کیا کارن کون سن کیا ہے انیک دھرم انیک دھرم یہی کارن چار ہجار دو سو دھرم ہے سنسار میں according to one estimate total جو دھرم ہے وہ کتنے ہے چار ہجار دو سو دھرم موجود ہے اس میں اس میں سے تین سو دھرم مہتو پورن ہے ان میں سے بارہ مہتو پورن ہے اور ان میں سے بابا کہتے چار مہتو پورن ہے اور اس میں سے سب سے رہے گا وہ ایک ہی اتنے دھرم ہیں اور جتنے آدھک دھرم اتنے آدھک جھگڑے اتنے دھرم ہیں اور سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی تم کو بھگوان تک پہنچائیں گے ہمارے اللہ کہیں نہیں جانا نرک میں جاؤ گے سیدھا ہم سب سے بڑے ہیں ہم ہی مہان ہیں ایک پادری گاؤ میں پرویش کرتا ہے جہاں پر سبھی ہندو ہیں اور ویچار آدھی واسی ہیں اور اس کا لکش ہے mission ستھاپت کرنا تو وہ سبھی گاؤ والوں کو اکٹھا کرتا ہے ہے اصلی بات شرن میں آجاؤ ایشو کی شرن میں آجاؤ وہ ہی ادھار کرے گا تمہارا وہ ہی ادھار ہے عیسی مسیح ایک سنیا سی درش دیکھتا ہے اچھا یہ تو بڑھا چال کھلی وہ کہتا چلو ایک اور پریوک کر لیتے بھارت میں اگنی پرکشا لی جاتی ہے تو ہم دوسری جو پرکشا لیں اگنی پرکشا سے دیکھیں گے کہ کون بچتا ہے پہلے جیزس کو ڈالو اور پھر اس کے بعد میں رام جی کو ڈالیں گے یہ ہم کل کریں گے وہ بادری رات و رات بھاگ جاتا ہے تو یہ جو دھر مسٹہ ہے یہ گرے گی اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہمیں بھی یہاں پر مانگنا نہیں کسی سے بھکتی اردھات مانگنا کچھ بھی نہیں مانگنا کسی سے نہ دھن مانگنا ہے نہ سہیوگ مانگنا ہے نہ پیار نہ 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 اٹینشن نہ پاور نہ شکتی نہ سیمپتی نہ ہمدردی نہ کسی کی ستوتی نہ نہ کسی کی پرشن شاہ نہ کسی سے اکنولیجمنٹ کیونکہ کچھ بھی مانگنا کیا ہے بھکتی کچھ بھی داستہ کی بیڑیوں میں بندنا ہے تو فال کس کا ہوگا دھر مسطہ کا تیرتستان سنسار میں بہت ہے سب ہی لیں گے گرو سنسار میں بہت ہے سب ہی لیں گے شاستر سنسار میں بہت ہے کل کی مور کیا ہو جائے گا جل جائیں گے سنسار کی دو سب سے بڑی گرنطالے جلے تھے کون سے سب سے بڑی دو گرنطالے چھ ماس تک جلاتا ایک گرنطالے سکندریہ کا گرنطالے سکندریہ کا گرنطالے لائبری آف الیکزینڈریہ سکس منز تک جلی تھی اور دوسرا نالندہ جلتی رہی اتنی کتاب تھی ساری سبیتہ ایسے آئیرویت کے اس میں رہسی تھے سب 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 جل گیا ختم کر دیا تو شاستر جلیں گے گیان شاستر نہیں جو جل جائے کیسے زبردست بات کل کی مرلی میں تھی گیان کوئی شاستر نہیں گیان ستہ پرائی لوپ ہو جائے گیان دھارن کرنے کیلئے گیان کس لئے دھارن کرنے تو دھرم ستہ سماپ تو ہو جائیں گی فال آف پومپے اس کے بعد میں راج ستہ اس کا کیا ہوگا راج ستہ کا کیا ہوگا نیتا ہوگا ابھی ہل رہی ہے راج ستہ راج اکتا ہے راج ستہ میں بہت ہلچل ہے ہڑکم ہے اس راج ستہ میں ایسی راج ستہ کبھی نئے وشو کا آدھار نہیں بن ساتھی جہاں تار کلہ ہے انتر دویش ہے انتر دوند ہے سوارت کے آدھارت پر یہ راج نیتی ہے ایسی تمو پردھان راج نیتی کبھی اس ستو پردھان راج کی ستہ پنا نہیں کر پائے گی تو یہ راج نیتی بھی گرے گی ضرور گورو گورو گورمنٹ تو راج ستہ بھی گرے گی راج ستہ میں کون کون آتا ہے نیتا اور راج ستہ میں کیا کھا آتا ہے پارٹیا بھنتری elections اور اور پارلیمنٹ laws نیای اور اور آرمی بورڈر کوٹ کچری پولیس آرمی سب کچ سب ہی لے لو اس میں راج ستہ اس کے بعد میں چوتھا ایک دو ایک دو تین اور کیا گرے گا دھن کی ستہ دھن کسی کے کام نہیں آئے گا دبا رہ جائے گا چور لوٹ لے جائے گا راج کھائے گا income ٹیکس کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا دھن کی ستہ بھی گرنے والی ہے اس کے بعد میں پرکرطی کی ستہ پرکرطی اس میں انٹلیوڈ ہوتا تن یہ شریر بھی کام نہیں آئے گا اس شریر کو جو اتنا شرنگ گار رہے ہے اس شریر پر ہزار گیت بنے ہوئے ہیں گیت سنگیت شریر کا پرکرطی کا پرکرطی ہی تمو پردان یہ پرکرطی گر جائے گی کچھ بھی نہیں رہے گا سب پریورتن ہو جائے گا پاچ اتتو کیا کیا ہوگا گیت میں کیا سنا ہر طرف دکھ درد ہے آسو ہے ماتم ہے کیوں پربو قدرت یہ تیرے اتنی ظالم ہے قدرت یہ ستم دھائے مانا وہ کہا جائے ہے کہیں سہلاب کہیں دھرتی میں کمپن ہے بدلہ لیتا ہے تو یا بدلہ یہ موسم ہے قدرت یہ ستم دھائے مانا وہ کہا جائے پانی پیاسا ہوا پانی کو پیاس لگی ہے کس کی کھون کی کھون پینا ہے اس جل سے جلا ہے جہاں جو سونا اگلے وہ دھرتے ہی دھرتی نگلے کئی آسم آسم دھرتی کو نگل رہا ہے لگتا تھا مانو یہاں مانو کا دشمن دیکھ لو لہرہ تھا مانو تا کا پرچم میں قدرت یہ ستم دھائے مانو اب کہا جائے کیا یہ پاپو کا فل یا شراب اٹل کتنا اچھا برشن ہے کیا یہ پاپو کا فل ہوگا یا کوئی شاپ اٹل ہے لیلا یا مایا کوئی کیا اشارہ تیرا کیا ہے کہنا تیرا کیا مریں گے سب ہی ایسے ہی کیا سب ایسے ہی مر جائیں گے قدرت اس کے بعد اس کے بعد کون سی ستہ ہے دھن ہو گیا بڑی بڑی کٹی کری اس کے اندر والی در میں اور میرے کی ستہ یہ سکش میں ستہ ہے میں اور میرے کی ستہ سماپ تو ہو جائے گی ارثات میں کھمن میں یہ کروں گا ایسا کروں گا ویسا کروں گا سب کچھ نشٹ ہو جائے گا تیرے سارے منصوبے اور اراد man proposes god disposes تم سوچتے ہو ایسا کروں گا اور بھگوان کچھ اور سوچتا ہے اس کے پہلے بھی بتایا تھا بھگوان کو ہسی آتی ہے دو موقعوں پر ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے یہ زمین تیری یہ زمین میری بھگوان کہتا ہے سب میری بھومی ہے اور یہ کہتا ہے یہ تیری ہے میری بھگوان ایک بھائی دوسری بار تب ہست ہے جب ایک ڈاکٹر ایک مریض کے رشتہ دار کو کہتا ہے میں اسے بچا دوں گا بھگوان کہتا ہے میں اسے مار نے ہوں ارے مرک تو اسے بچا رہا ہے اہنکار نشا گھمن میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میں اور میرے کی ستہ چھٹوی بہت بڑی ستہ ہے جو گرے گی اگلی پرکرطی میں وکار آجائیں گے کیونکہ پرکرطی میں شریر اور شریر ارت دہ بھان اور دہ بھان تو وہ بہت بڑی کیٹیگری اور کونسی ستہ ہو سکتی یہ کیا تھا اشکتی کی ستہ بڑی ستہ ستہ الگ ہوتا ہے کیٹیگری بہت براڈ ہونی چاہئے جیسے دھرم الگ ویجیان الگ میں میرا الگ ایک ستہ ہے سمیہ کی ستہ یہ بہت چنت نی ویش ہے منت نی چنت نی ویچ رہن نی تھنک سمیہ کی جو ستہ ہے کئی لوگ کہتے ہمارا سمیہ اچھا چل رہا ہے ہمارا سمیہ بہت اچھا چل رہا ہے پر سمیہ بڑا بلوان ہے سمیہ کی جو ستہ ہے جو آج یہ سمجھ رہے ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے ہم اس میں پاور میں وہ نشٹ ہو جائے سمیہ کی ستہ تو یہ ساتھ ستہ فال ہوگی اور نئی ستہ بنے گی اب دوسرا پرشن ہے سنسار کا ویناش کیسے ہوگا دس کم سے کم ویدی ہو سکتی ہے جس سے اس سنسار کا ویناش ہوگا پرکرطی میں حل چل ہوگی اور نئے دنیا کی ستھاپ نہ ہوگی بھگوان نے تو بہت ساری بات کہی پر سنسار والے کیا کہتے کس کس دھریکے سے کس کس دھن سے کیا کیا ہائپوتیس ہے کہ جس سے یہ سارا سنسار گر جائے گا یہ جو پومپے ہے وہ گرے گا سب سے پہلا بتا آیا میں سائیبیریہ میں آکے گرہ تھا سولہ سلوگ مر گئے تھے کہاں سے آیا کون آیا پتا ہی نہیں چلا دھرتی کی دھرتی پر آکے اوپر سے گرہ کہاں سے گرہ پتا ہی نہیں چلا پر گرہ کیا تھا بتا نہیں گولہ تھا ایک ایسا گولہ بھوشہ میں بھی گرے سائیبیریہ میں جہاں سولہ سو لوگ مر تھے کیا کہا آپ نے 29 آئے گا بھوشہ 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 تو یہ ایسٹرائیڈ نشٹ کر سکتا دوسرا ہے ورل وار 3 ورل وار 3 نور گوریا امریکا سمبند تھوڑے ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہے اس میں بھی کچھ ہوگا اور یہ جو تیسرا مہا یدہ ہوگا بہت خطرناک ہوگا سب کچھ نشٹ کر دے گا کھونے نہ کھیل کھونے نہ کھول کھیل کیا ہوتا ہے یہ وہ لوگ بتا سکتے جنہوں نے پارٹیشن دیکھا وہ جو کوئی بزرگ لوگ ہوں گے جو اس سمیں تھے یا وہ نہیں تھے جن کا جنم تھوڑا باد میں ہوا اور انہوں نے اپنے ماں باپ سے باتیں چلتی تھی ان کے بچپن میں ان سے اگر سنو تو پتہ چلے گا کھونے نہ کھیل کیا ہوتا ہے جیسے کیسی وہ ٹرین لدیانہ سے لاہور پہنچ رہی ہے دیلی سے لاہور آ رہی ہے ساری لاشے لاشے کھونے نہ کھل چاروں طرف ہنگام ہنگام کتل عام موت کا وزار وہ ہوگا کھونے نہ کھل کھونے نہ کھل رکت کی ندیا کیا ہوتی جب آکھے بن کر کے دیکھو ہمارے پاس رکت کی ندیا بہ رہی ندی ہو گئی کتنے گھاؤ ہو گئے کتنا مارا ہوگا ویسا کھونے نہ کھل ہوگا آج کی مرلی میں ہے وناش ہوگا اس کے بعد جائے جائے کار ہوگا جائے جائے کار سے پہلے وناش بہت ضروری ہے ایک عویقت وعنی 1971 جس میں بابا نے کہا ہے وناش کی ورشہ ہوگی جب تم اپنے سارے ڈیفیک نکال دوگے اور تم پرفیکٹ بنوگے تب کیا ہوگی وناش کی ورشہ ہوگی دوسرا world war 3 ایسے ایسے بام وہ کون سا بنائے رشیان زہار بام بام سب سے شکتی شالی بام بام ابھی جس بام کا نام رشیان زہار زہار تی زیڑے آر زہار بام بام یہ بڑا پاورفل بام ہے جو سب کچھ نشٹ کرتے گا وہ جو ہیروشیما اور ناغس اکی میں ڈالا تھا وہ تو ایک دم اس کا نام ہی تھا لٹل چائل اینڈ فیٹ بائی دو بام جو تھے لٹل بائی چھوٹو موٹو وہ تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے یہ رشیان زہار بام بام با کے سامنے تو دوسرا ہوگا فال آف پام پی ورل وار تھری تیسرا سپر ولکین جس سے وناش ہوگا وہ ہوگا سپر ولکین جیسے ویسویوس ماؤنٹین پر یہ ولکین آیا اور جس نے ساری روم سب بیتا کو نشٹ کر دیا پامپے کی پامپے کا ڈراما فال آف پامپے کا ڈراما ویسا یہ سپر ولکین آئے گا تو کیا کرے ولکین آکیلا نہیں آتا ہے کبھی ولکین کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے ارت quake ہوتا ہے ولکین کے ساتھ سنامی آتا ہے ولکین ساتھ باہر آتی ہلچل ہوتی ہے سب کچھ گرتا ہے ولکین وائیو منڈل پروہ پردرشت ہو جاتا ہے لوگ ساس ہی نہیں لے پاتے اس میں راک ہی راک ہوتی ہے اس میں کیسے شواس لیں گے لاوہ کی ایش بن جاتی ہے اٹموس پیر میں جانے کے بات اور اس میں ساس لینا بہت تیسرا چوتھا میتھین سی بست میتھین سی بست the great killing سمندر جو ہے اس کے جو تٹ ہے اس کا جو بیس ہے اس میں سے کئی بار یہ میتھین گیس نکلے گی ایسا دعویٰ ہے کہ میتھین گیس اتنے پرمان میں نکلے کتنی زیادہ ماترہ میں نکلے گی سارا جیون نشٹ ہو جائے اور جل جیون جب نشٹ ہوگا تو منوش جیون بھی نشٹ ہو جائے گا سمیتھین سی بست جس کو کہا ہے اس وناش کا ایک مارگ یہ ہوگا اگلا alien attack یہ کتنا ست ہے پتہ نہیں پر کہتے alien attack ہوگا aliens جو ہوتے دوسرے گرہ پر بابا کہتے کہ یہاں پر سب بت آئے اور کہ نہیں ہے پر ویژیا نکو کہنا ہے کہ alien attack اگر ہو گیا دوسرے گرہ کے لوگ اگر اس گرہ میں آگئے تو بس پھر ختم کر دیں گے منوش کو وہ بہت زیادہ شکتی شہلی ہے بتا نہیں کیا ہے اس پر بہت کہانیا بنائی ہوئی ہے aliens پر تو ایک مارک ہوگا aliens اگلا ہے بی honey bee honey bee extinction مدومکی یدی سنسار سے کم ہو گئی تو منوش نہیں جی سکتا کیونکہ سارا ecosystem مدومکی پر ہے US میں اچانک 2008 یا 2008 میں شاید one third honey bees سما پتہ ہوگئی اور ان کا دعویٰ ہے کہ اگر ایسا آگے ہوا تو یہ سرشتی نہیں رہے گی honey bees اگر نشت ہو گئی تو ایک مار گئی یہ بھی ہوگا اس کے بعد میں black hole conspiracy theories ہے بہت ساری یہ black hole کیا ہوتا ہے سور منڈل میں ہوتا ہے گھ مل کی تو black hole ہوتا ہے ایک ایسا اسطحان جہاں پر کچھ بھی چلے جائے غائب ہو جاتا ہے وہ اپس نہیں آتا ہے وہ سے ادرش ہو جاتا ہے تو اس رشتی میں یہ سورج ہے یہ دھرتی ہے بہت سارے کرنے نیچے آتی ہے اور یہ return چلی جاتی ہے ساری آگئی تو جائے اور دھرتی کا تاپمان یدی بڑھ جائے تو برف پکلنے لگے اور برف اگر پکلی تو پانی شہر میں آئے گا اور سنامی ہوگی تو ایک وناش کا کارن بتایا ہے black hole ایک fall of pompey ہوگا black hole سے اگلا اگلا natural calamities اگلا پراکرتی کا پتہ ہے اس کے بات environmental destruction environmental destruction ارت یہ جو water pollution air pollution یہ ساری جو بات اس سے بھی بناش ہو سکتا ہے global warming تاپ مان بڑھ جائے گا اس کے بعد ہے shift magnetic earth shift یہ جو دھرتی ہے یہ اگر تھوڑی سی بھی tilt ہو جائے shift ہو جائے تو سب کچھ ہل جائے گا temperature سب بدل جائے جو 16 degree ہے وہ 30 degree ہو جائے گا اور جب temperature بڑھ جائے گا سارے برف جو ہے پگلنے لگیں سمندر میں جائیں سمندر دھرتی میں آئے گا وہ سنگاپور میں ایک جگہ پر کہتے ہے کہ جتنی زمین ہے reclaim کی ہوئی ہے مرتب پہلے سمندر تھا اور پھر وہ سمندر سے لی گئی ہے سمندر کو سکھا کر تو بھارت کی کوئی بہن کوئی دادی وہاں گئے تھے کبھی تو دادی کو گھمار رہے تھے اور وہاں بتایا دادی کو دادی یہ جو ریکلیم کی ہوئی ہے دادی نے کہا کیا reclaim مطلب کوئی دادی تھی پتہ نہیں ریکلے مطلب دادی وہ سمندر کو سکھا کے تو دادی نے کیا کہا تو کیا یہ سمندر چھوڑے گا تم کو سمندر سے چھینی نہ تم نے جگا تو کیا یہ سمندر چھوڑے گا اچھل کھائے گا بھابا نے کہا سمندر کیا کرے اچھل کھائے گا یہ ممبئی رمیش بھائی جی کہتے جس جس میں ممبئی دیکھا نہیں جا کر آ دیکھ لو کیونکہ ستی یوگ میں ممبئی نہیں رہے جس کو دیکھ نا ہے اب دیکھ لو کیونکہ ممبئی کو بابا بہت پیار سے یاد کرتے یہ ممبئی رہے گا نہیں بامبئ نہیں رہے ساغر ہب کر لے کیونکہ ساغر سے لیا ہوا ہے ساغر کچھ بھی نہیں چھوڑے گا تو ایک ہوگا وہ اور اگلا میتھڑ ہے گرہ ید کون لڑیں گے اندو مسلم کون لڑیں گے مذہب مذہب کے نام پر لڑائی آوگی اور بھین کر پارٹیشن جنہوں نے پارٹیشن دیکھا ہوگا یا دیکھا تھا یا سنا اس کے بارے میں تب وہ ہی جان سکتے کھونے نہ کھل کس کو کہا جاتا ہے ایسی بربردہ ایسا رکت پات کبھی دھرتی نے دیکھا نہیں ہوگا تو یہ بھی کیا ہے پول آف پومپے تو سات پرکار کی ستتہ گرے گی کون کون سی دھرما ستتہ ویجیان ستتہ راج ستتہ دھن کی ستتہ پرکرطی کی ستتہ سمی کی ستتہ میں اور میرے کی ستتہ جس کے اس نے تھاٹ بات ہے ابھی سب گر جائے گا یہ ہے پول آف پومپے اور پھر ویناش کس کس دھنگ سے ہوگا ایسٹروائٹ الکاپات میٹیورائٹ اس کے بعد ورلڈ وار تھری سوپر وولکینوس اس کے بعد میتھین سی بسٹ اس کے بعد ایلینز آ سکتے پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے اس کے بعد ہنی بیز اس کے بعد بلیک ہول اس کے بعد میں انوائرمنٹل ڈسٹرکشن اس کے بعد گلوبل وارمنگ اس کے بعد میں نیچرل کیلیمیٹیز اس کے بعد میں سی وار اور بھارت میں سب سے جیدہ کس سے ہوگا سی وار سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تلوار لے لے کے بھاگیں گے ایک دوسرے کے بیچے نکلش بھائی کیا ہوگا سب کچھ نشت تو آج کے مرلی میں بابا نے یاد کیا ہے یہ جو تمہاری محل مادیا ہے سب کچھ گرے گا اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے سارے آدھار سماپت کرنے ہم کو کیا کرنا ہے سارے جو سنگ کر کے رکھائیں چرا چرا زلال سنگ سنگ بن گیا ہوں اب مجھے کسی سنگ ہوں شکتہ نہیں میں ہی اپنا سنگ نس سنگ detached کیوں سادھنوں پر آدھار نہیں اور یہ سو وناش کا کھیل ہوگا اسے دیکھنے کی چاہیے تیاری مرلیوں میں آتا ہے میڈیکل کالیج میں کوئی جائے اور ایسے کچھ دیکھے تو بے وش ہو کے گر جائے آپ پریشن ہٹ فیل اس کے لئے شکتشالی چاہیے تھوڑا سب کچھ دیکھنے کی تیاری سب کچھ نشٹ ہوتے دیکھنے کی تیاری یہ کائنات میں جو کچھ ہے سب کچھ گرے گا ساری ست تائے گرے آج کی مرلی میں دکھ یہاں آتھا آنے والے ابھی کہ تمہارے دکھ کچھ بھی نہیں آج اس لئے خبردار ہوشیار دکھائیں گے تیار رہنا ہے آج آپ نے آپ کو سشکت شکتشالی بنا کے رکھنا ہے یہ فال آف پومپے کا کھیل دیکھنے کے لئے امشانتی